نمشکار دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں ایک خاص سفر کی کہانی خود میری زبانی گوہ کی طرف میں سمبھب اور میں نے حال ہی میں یہ سنہرہ سر گھومنے کا موقع چیف کیا آج ہم اسی سفر کا ایک انسکرپٹڈ نظارہ دیکھیں گے تو سوائی سوائی ہم کو بھائی نے پھلایا اکیلا تو یہ بھائی ہیں جو ریسلنگ کرتے ہیں سننگ کی ریسلنگ پر میں جانا تو گوہ ہے لیکن پونے سے ڈائریک گوہ کی ٹرین چھوٹ جانے کے بعد اب اپنا سفر ہم ٹکڑوں میں کرتے ہیں اس لئے چلتے ہیں پونے سے سیدھا لونڈ اجیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے پرکرتے کا ایک ادھو درشت جس کو ہم دودھ ساغر فالس کے نام سے بھی جانتے ہیں اور ساتھ ہی کافی سارے ٹرینلز بھی لونڈ اجیکشن بڑا فنی سا نام لگتا ہے نا اجیکشن کا لیکن لونڈا بھارت کے کرنا ٹک راج کے بیل گاوی جلے میں ایک جنگڑنا شہر ہے یہ شہر ہرے بھرے سادہ بہار جنگلوں سے گھرا ہوا ہے جنہیں سہیادری یا بھارت کے پشیمی گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے لونڈا یارڈ میں حال ہی میں نرمیت limited height subway آسان بھاسا میں کہیں تو ریل پٹری کے نیچے بنا ہوا ٹنل کا نیچھن کیا اور روچک بات یہ ہے کہ اس subway کا نرمار کیول 90 دنوں میں کیا گیا تھا right from the day of deciding that the limited height subway to be constructed for quickest possible completion this subway is likely to enter in Limka book of records تو یہ بھارت ہمارا تو پیچھا ہی چھوڑنا نہیں چاہا رہی ہے ہم یہاں بھی جا رہے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے بال وغیرہ تک ہم نے سیٹ نہیں کر پائے کیا بالس ہی ہو جا رہی ہے ہر جگہ جا رہے ہیں اس کی تک آنے لگی ممی آت کر رہی ہے شاید لیکن بھارت تو بہت ہی زیادہ ہے ابھی ہم لوگ خلال ہیں گوہ سے تکریباً ساٹھ ستر کلومیٹر پیچھے اور یہ ٹرین ہے ہماری ہماری کتنے بجے ہے ڈیڑھ بجے جو جس کا ٹائم تھا گیارہ بجے کے آنے کا بٹ لیٹ ہے دیکھتے ہیں ہاتھ ہی ہے شکتے ہیں تو ٹرین کا ویٹ کرتے کرتے ہیں ہم کو تکریباً آدھا گھنٹ دماغ بھی نہیں کام کر رہا مہد ہوئی نہیں ہے اس لئے مست گوہ میں بیچ میں جا کے ڈھکی ماریں گے تب جائے کو سکون ملے گا تب تک کیا کرو گے تب تک پھون چلاتے ہیں تو فائنلی انفائنیٹ آر کمپلیٹ کر کے ہم لوگ آ چکے ہیں واس کو ڈکاما اور چلتے ہیں بیچ پہ پھر دیکھتے ہیں بیچ کے نظارے کیا ہیں آتے ہیں دوتے ہیں تو گوہ میں بھی اس بارس نے ہم کو بہت زیادہ پریسان کر کے رکھتا ہے نہ ہم بھی گھومنے جا پہ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہے کریں تو کیا پہ رہے ہیں ابھی باقی ہمیں تین سٹیٹ اور گھومنے ہیں جو کہ دو سٹیٹ ابھی تک ہماری کبھار ہو پائی ہے پر یہ جو بارس میں ہم پر ہو رہی ہے پریسان ہے پریسان ہے گوہ کا پہلا دن جیسے ہی میں نے قدم رکھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ جگہ ہے ہی کچھ خاص اور آتے ہی ایک دوست بھی بن گیا سمترام جو خود آٹھ مہینوں سے سولو انڈیا ٹریول کر رہا ہے سوچئے کتنا انٹریسٹن ہوگا ایک مسافر کا دوسرے مسافر سے مل کے میموریز بنانا پھر میں نے سوچا کہ جتنا ہو سا کہ اتنا ایکسپلور کروں گا اور میرے حساب سے آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے نئے ایکسپریئنس اس کی طرف قدم بڑھاتے رہنا چاہیے اس لئے ہم اپنے قدم بڑھاتے چلتے ہیں جیپنیز گارڈن کے بغل سے منکی بیچ کی طرف بھائی میرا تو پہلی بار ہے گوہ میں اور یہ جو انبلیویبل سینری میرے سامنے ہیں اس پر بلیو کرنے میں تھوڑا سا سمیں لگا اور بلکل ویسی فیل آ رہی ہے جیسے کیپٹین جیکس پیرو کو بلیک پرل بیس سمندر میں کھڑا دیکھ گیا ہو اب چلو اس بیچ کو ذرا نزدیک سے دیکھتے ہیں موسیقی 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 لگتی کڑوی کڑوی اندر سے نیٹی پوڑی آرے ریلے پہ ریلا ہے ہر دن ہی میلا ہے نیم نمک کچھی کری سی پھول پارے سی دنیا یہ دیکھو رے دنیا یہ دیکھو رے اندر کی باہر کی دنیا یہ دیکھو رے دنگا کی اچھا لے افسی کا یہ گھاٹ دیکھو رے دیکھو رے میری نظر سے بھارت کی سوگا ت دیکھو رے گوہ بھارت کا ایک سندر راج ہے جس کا سمدر تر کافی لمبا ہے جس میں چارمی سمدر سہیت کئی بیچ سپورٹ ہیں زندگی ایک سفر ہے اور ہر کونہ ہمیں کچھ خاص سکھاتا ہے گوہ نے مجھے نئے تشٹی کون دیئے آپ بھی اپنے سفر کو ایک انمول گیان کا سروت بنا سکتے ہیں بس بیک پیک کر بے فکروں کے انپلین ٹریفٹ پر نکل جائیے دنیا یہ دیکھو رے دنیا یہ دیکھو رے دنیا یہ دیکھو رے دیکھو رہا ہے پاپ اور یہ واہلا رہا تو سمجھ میں آیا بیچ کا ہے پر یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جب میرے پیچھے رہا ہے یہ کہاں کہاں ہے پتہ نہیں اس پر جانا چاہیے نہیں وہ بنائے پھر سوچتے ہیں کہ جانا ہے یا نہیں بال وغیرہ جج مت کرنا بال تو بہنس کے چکریں بگڑ جا رہے ہیں اور یہ جو سٹیئرز ہیں بہنس کے چکریں بھاگتے ہوئے آیا تھا اس لئے سانس پھول رہی ہے زیادہ کچھ نہیں یہ ہم ہے یہ پہار ہے اور اوپر ہماری پھاری ہو رہی ہے چلتے ہیں اوپر ہماری پھاری ہو رہی ہے پھاری ہو رہی ہے پھاری ہو رہی ہے گواہ میں آتے ہی پہلا دن تو کتنی جلدی بیٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا صبح تو صبح ہو چکی تھی اور رات کو ہم مندیر میں ہی سوئے تھے اور مندیر جگ کے جب میں بہا نکلا اور یہ جو بھیو دیکھنے کو میلا بھائی جب بہت سکون جیسے سو کے اٹھا میں آنکھ میچتے اور سم اندر کی آواز رات بھر مجھے سونے نہیں دی تھی بہت ہی پیارا ڈرز دوسرے دل میں چل دیا ہوں یہاں پر گواہ میں الیکس ہو جائے ہو پر گندگی تو یار ہر جگہ ہی ہے یہاں پہ جگہ کچھ نہیں دک رہی ہے بھائی دیکھیں یہ گئی سیڑھیاں پتہ نہیں یہ سیڑھیاں کہاں لے جائیں گی بس کتم چراستہ تو ہے آگے اور بھی پر وہ ٹوٹ گیا ہے تو ہے لینڈ سلاڈ ویگرہ بھی ہوں پہ جلدی میں ہی ہوئے ہیں شاہر یہاں میں نے گوہ کی رچ کلچر اور وائبرینٹ اسٹریٹ کو محسوس کیا مندر سے لے کر بیچ تک یہ جگہ ہے رنگوں کا میل پر یہاں ہر جگہ چل رہا ہے پیسوں کا کھیل اپنے آپ کو اس ماحول میں گھننے دیجئے اور دیکھئے کیسے ہوتا ہے آپ کا آؤٹلوک چینج اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے سیدھا کلنگوڈ بیچ یا باغا بیچ کی طرف سنسکرٹی کا سار ہے یونیٹی ان ڈائیورسٹی گوہ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے روٹس کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہی ہمیں اور بھی مضبوط بناتا ہے موسیقی جن میں بیٹھے بیٹھے بھی ہم لوگوں کو تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہو چکا ہے اور جانا ہے ہم کو یہاں سے کہاں باغا بیچ باغا بیچ بیس نمبر سے جائے گی باغا بیچ کے لیے گاڑی بہاں؟ دیکھتے کب تک بس آتی ہے آمد آمد ویسا میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا تھوڑا وقت انکالوں اپنے آپ سے ملنے کا سائد اسی لئے آج میں اکیلا ہونے والا ہوں چلیے تھوڑا صحیح سے سمجھاتا ہوں یہ ٹرب میرے لئے ایک موقع تھا اپنے آپ کو سمجھنے کا اور شاید یہی موقع آپ کے لئے بھی ہو سوچیے ریفلیکٹ کیجئے اور اپنے آپ سے کنیکٹ ہو کر دیکھئے آپ کیا پا سکتے ہیں اس پر law of attraction چلنا چاہیے نانے اب چلتے ہیں نانے اور کیا ہے چل مہار بارس بھی رکھ چکی ہے دوستو گوہ والے بیچ پہ ناستے ہیں گاتے مجھا کرتے ہیں اور کیا یہاں پہ جو بلس والے ہیں بار بار آگے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں سب لوگوں سے جلی بات ہے اٹو زندگی کا اصلی سکھ ہے گوہ کی ٹرپ نے مجھے دکھایا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو بہت نزدیک سے جینا چاہیے موسیقی ملتے ہیں بھائی دوارہ تو دوستو یہ تھا میری گوہ کا ایک چھوٹا سا سنیپ سوٹ ہر کونہ ہر پل ایک نئی کہانی کے ساتھ اس سفر سے میں نے ایک نئی روشنی اور امید پائی آپ بھی کوشش کیجئے کیونکہ ہر سفر کے اندر ایک انمول خزانہ چھپا ہوتا ہے تو اس مڈگاو اس ٹیسن سے پہ اپنے دوست کو بولتا ہوں بھائی بھائی کیونکہ یہ جا رہا ہے اپنے گھر پہ بھائی اس طرح نہیں بھاگا ہو میرا کوئی گام پھروں بڑھنا ہے نہیں تو ایک سال پیچھے ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں تو اپنی پڑھائی بڑھا ہے تو بھائی تو جا رہا ہے گھر پہ میں جا رہا ہوں رامیسورم نہیں رامیسورم سے پہلے جا ہوں ایرنکولم جکشن سبح ایرنکولم جکشن پہنچتا ہوں تو دکھاتا ہوں وہاں کا نظارہ کچھ لیکن ہمیں اس کو بولتے ہیں بھائی بھائی ٹرین آتی اس کو بیٹھائل کر رہا ہوں سبسکرائب پون بلوکس تو پون چلا گیا اپنے سفر پہ میں چل رہا ہوں اپنے سفر پہ مجھے ابھی تقریباً تین ہزار کلیٹر سفر اور کرنا ہے ابھی تو بھارت میں اٹھا سیدھا ٹیڑا میرا بہت گھومنا ہے کوئی دیکھت نہیں اکیلے گھومنا ہے تو اکیلے ہی گھومتے ہیں اب کیا کیا سکتا ہے پون تو گیا گھر پہ اپنا مسلم دے لیتے ہو دکھاتا ہوں کچھ نیا تو دکھاتا ہوں کچھ نیا شاید اسی لیے پہلی بار اکیلے پچیس دن اپنے گھر سے لگ بگ ڈھائی ہزار کلومیٹر دور ٹریول کرنے والا ہوں اور اپنی اس فورٹی ڈیز آف ڈسکوری جرنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن ایسا فاؤنڈیشن آدھی یوگی کوئیم بطور پہنسنے والا ہوں تو اس بات تو کرو کیمرے سے جے پرکاس نے اپنی لائف میں معلوم ہے ادھر لاؤ ادھر لاؤ بے بات کرتا ہے جے پرکاس ادھر اپنے لائف میں آ کے بہت کچھ کیا پیسہ نہیں بچایا دارو پیا دارو پینے کا لاؤ ایک اور اچھا کام کیا مار کاجو ہٹ باجو ابھی اس نے ڈیلک مارا یہی ہے جے پرکاس جے پرکاس جڑے رہیے دیکھتے رہیے دھنیواد اور ملتے ہیں اگلے قصے میں تب تک سبسکرائب دی ایڈونچرس